اسلام علیکم guys i'm here with a very important and moral lessons آج کا guys جو moral lesson ہے وہ یہ ہے no denying the fact guys وہ کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ زفر جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہ سفر جو ہے نا یہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے اور حقیقت ہے وہ کہتے ہیں کہ منزل کی طلب ہوتی ہے جن کو راہوں میں بیٹھ کے سوچا نہیں کرتے guys دیکھیں کوئی fast means of transportation نہیں ہے کوئی infrastructures کوئی gt roads یہ دیکھیں کچھے رستے اور رستوں کے اندر درادے کھڑے zig zag form میں ups and downs اور کوئی engines نہیں کوئی motor نہیں کوئی vehicles نہیں ہے simply 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 یہ گدہ گاڑی ہے اور لوگوں کے ارادے دیکھیں یہ پتہ نہیں میلوں دور کئی کلومیٹر تک یہ use کرتے ہیں such types of transportation they use on daily basis for multifarious purpose اگر ان کو جانوروں کے لیے چارہ لانا ہے ان کو لیے اگر ہیوی بیگز فرٹیلائزر کے لانے ہیں گھر کے لیے تین یا چار من جو آٹا ہے یا دانے لانے ہیں کوئی بھی چیز لانی ہے even then کا شگر کین ہے بیس پچیس پندرہ من جو ہے اس کے اوپر رکھ کے یہ لے کر جاتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے انسان کیا ارادہ ہونا چاہیے انسان کی نیت ہونی چاہیے اور انسان کی لگن ہونی چاہیے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے لگن سے کرنا ہے اور even then اگر کام کھٹن بھی ہیں تو ہمیں برن دا بوست برن دا بوست کے ارادے کو لے کے چلنا ہے کامیابی جو ہوگی وہ آپ کے خدموں میں لگے گی آپ کے خدموں کو کامیابی بوشا دے گی اور جو آپ کی منزل ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گی وہ کہتے ہیں نا کہ جب سے میں چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا تو ہمیں ارادے کو مضبوط کرنا ہے ہمیں نیت کو صاف رکھنا ہے ہمیں اپنی ہر کام کے اندر لگن سے کام کرنا ہے this is where we need to go اللہ حافظ